بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد عطیق صغور تدراؤسٹری ٹیٹرل صاحب سے محافظ ہوں دوستو آرے میں ایسی ویڈیو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ڈاکٹر سرال احمد نے سن کے مسلمانوں کے مطلق کی وہ سن کے مسلمانوں کے دین سے محفظ سچائی سے محفظ پہدوری سے محفظ اور حقانی سے محفظ اس کے بارے میں دو انہوں نے یہ پروات کہے ہیں تو سنو یہ شہر وہ ہے جس نے انگریزوں کے ساتھ جنگیں کی یہ صوبہ وہ ہے جس نے ایک دن کے لئے بھی انگریز کی حکومت کو دل سے تصریم نہیں کیا انیس سو چوانیس تک پارٹیشن اف انڈیا اور آزادیہ ہن سے تین سال پہلے تک ہندوستان میں جو سب سے آخر میں صوبہ فتح ہوا ہے انگریز کے ہاتھ اُبر وہ سن تھا لیکن سن بھی مسلمان نے انگریز کے اس حکومت کو زیادہ تصریم نہیں وہاں بہت بڑی تحریک تھی ہر تحریک جس نے مقابلہ کیا ہے اور یہ انیس سو فورٹیز جو ہیں ان کے دوران تک بھی یہ خبریں اخبارات میں پڑھتے تھے میں بھی اس وقت اخبار پڑھنے کے قابل ہو چکا تھا کہ آج فلان ریلوی سٹیشن کو آنگ لگا دی ہروں نے اور آج فلان تھانے کو جلا دیا ہے اور آج فلان یہ کر دیا ہے اور یہ جو ہمارے پیر پگاڑا صاحب ہیں ان کے وارش صاحب کو فانسی دی انگریز نے اور پھر لاش تک نہیں دی کہیں ان کی قبر کا نشان تک نہیں اور ان دونوں بھائیوں کو وہ لے گیا انگلستان کا کہ ان کی برین واشد کریں اور وہاں کی تحضیم و تمدن کا ان کے اوپر رکھ چاہے یہ کیسیات تھی جس کی وجہ سے انگریز کو مسلمانوں سے خوف تھا انگریشہ تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں اپنی ہوئی ہوئی حکومت واپس حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑے سے بڑا قدم اٹھا جائے انگریزوں کو چین سے نہیں بیٹھتے لیا آپ سمجھ گئے بڑے کیا ہے پنجاب میں کتنے کالج کھولے گئے باولپور سے شروع ہو جائیں ایس سی کالج باولپور امرسن کالج ملتان ایچیسن کالج اور ایس سی کالج پھر مرے کالج سیالکورٹ پھر گارڈن کالج راولپنڈی پھر ایڈورڈز کالج بشاور اس سب میں قائم کیے سندھ میں کوئی نہیں کیا کیوں نہیں کیا کبھی سوچا آپ نے سندھ میں تو کسی پارسی نے کوئی مدرسہ کھول دیا کسی مجرمانوں نے کوئی ملجور کیا پھر مدرسہ اسلام قائم کر لیا ہنگریز نے کوئی نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا اسے معلوم تھا کہ سندھیوں کے دلوں میں ہمارے صلاح بغاوت ہیں یہ کبھی ہمارے مفادات نہیں ہوگی جب بھی موقع ملے گا ہم پر حبلہ کریں جبکہ پنجاب اور سرحب کے درمیانی ازلا جو ہیں وہ انگریز کے مفادات ثابت ہوئے پنجاب کی فوج تھی جس نے کہ اٹھارہ سو ستاون میں دلی جو انگریز کے ہاتھ سے نکل گیا تھا دوبارہ لے کر دی ہے پتہ کر دی ہے یہ پنجابی تھے وہ مسلمان تھے سنکھ دی تھے مسلمان تھے اس کی خاص وجہ تھی مجھے یاد ہے نیا طفیل صاحب ابھی زندہ ہے انہوں نے ایک دفعہ بیان دے دیا تھا بہت سمت کہ سندھی تو فولی ہے نہیں فول کراتے ہی نہیں ہے سندھی تو نون مارشل ویس ہے یہ جو انگریز کا پروپیکنڈر تھا وہ بھی زمان سے نکلا اس کا جواب دیا تھا پھر جی ام شاہ غلام اسوہ شاہ جو سیکریٹری ایڈوکیشن بھی چیز اور میں ایک اور اس کے لئے پرنسیپل بھی رہے انہوں نے جواب دیا تھا ہاں ہم کبھی قرائے کے کٹو اور قرائے کے فوجی نہیں تھے جیسے تم دیکھن جا دیو تم نے تو جا کر کعبے پہ گولیاں چلا آئیے انگریزوں کی سپاہی بندہ تم نے تو جا کر یروشنم کا قبضہ لے کر دیا جنرل ایلن بی کو انگریز کو یہ سندھ ہے جس میں میں بات سبا ہوں یہ سندھ ہے یہاں خاکساک تحریک بھی بڑی زبردست تالپور برادران اس خاکساک تحریک کے بہت نمائی کارکن یہ سندھ ہے جہاں پنجاب سے آنے والا ایک نو مسلم تھا پنجابی سکھ سے مسلمان ہوا تھا مولوی عبیداللہ لیکن اس کے نام کے ساتھ سندھی لگ گیا ہمیشہ کے لئے مجاہد انسان حضرت شاہ کل ہند کا سپاہی عبیداللہ سندھ قیمتاللہ علیہ وہ سندھ ہے اور میں آپ کو اور بات یاد دلا دوں سندھ واحد سوبہ ہے اس پاکستان کا جس میں کے پارٹیشن سے پہلے بھی مسلم بھی کی حکومت تھی پنجاب میں یونیونس پارٹی کی حکومت تھی ہندو مسلم سے ایک مل کر بنائی تھی انہوں نے مسلمانوں کی پارٹی نہیں تھی مسلم بھی کوئی ایک دن بھی وہاں وزارت نصیب نہیں تھی سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت تھی باچہ خان کا بڑا بھائی وہ تو ریفرینڈپ ہوا ہے اور غیور پتھانوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے اور اس کے لئے مولانا مولانا شبیر محمد محمد رحمت اللہ علیہ نے بڑا پارٹ پلے کیا وہاں کے پیر جو ہیں پیر صاحب مانکی شریف پیر صاحب زکوری شریف انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہوگا اسلام خائم ہوگا لہذا ووٹ دو خسن علی کو ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہاں تو سوائے سندھ کے کہیں بھی مسلمی کی حکومت نہیں تھی اور جی ام سید صاحب اگر دبوباد میں جو کچھ حج ملک میں ہوا ہے اس سے بدل ہو گئے ایک ریاکسن ہوا ان پر آخر ہوتا ہے کیوں گردشیں بادام سے گھمرانا جائے انسان گھوپے آلہ اور ساغل نہیں ہوں ان پر ایک ندی عمل ہوا ورنہ وہی تھے جنہوں نے انیس سو تیٹالیس میں کہا تھا اے مائنورٹی پروونسز کے مسلمانوں ہمیں یہاں سکھ مہندووں میں دبایا ہوا ہے ہماری زمینیں جو ہیں ان کے پاس گروی رکھی ہوئی ہیں سارا کاروبار ان کے پاس ہے خدا کے لیے ہمیں یہ فن نہیں آگا آؤ تم یہاں ابھی پائیٹیشن کا کچھ سوال نہیں ہے میں فورٹی فری کی بات کر رہا ہوں دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی اس میں ڈاکٹر سلام احمد جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ ہماری یہاں کے جو افسران جو بیروکریٹس ہیں جو عدلیہ کے ہیں جو قانون کے ہیں تہلیمی نظام کے ہیں کس طرح سے ایک سندھ کو بیپورٹ رکھا جا رہا ہے ان کو کس طرح سے آگے لی بڑھایا گیا تہلیمی نظام نے کس طرح سے پاکستان کے غون سبھوں کو اجرس حولتی دی گئی موسیقی